السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بجٹ کے بعد سرکاری ملازمین کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری تنخواہ پر بڑھائے گئے ٹیکس کی واپسی کا قوی امکان پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے بڑی شرط رکھ دی آپ کو معلوم ہے بجٹ سپیچ سے اٹھ کر چلے گئے تھے بلاول بھٹو صاحب اور پنجاب کے اندر بھی جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اب واپسی کے لیے شرط رکھ دی ہے ان ٹیکسز کی واپسی اور اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا ابھی تک تو یہ تجویز ہے تو ایک اچھی خبر ہے کل ہم نے ایک خوشخبری سنائی تھی کہ جو پینشن اصلاحات جس کی ایک تلوہ لٹک رہی تھی اور اگر یہ انس کا نفاظ ہو جاتا تو لاکھوں کا نقصان ہوتا اس کا خطرہ ٹل گیا ہے اور یہ تنخواہوں میں اضافے سے بڑی خوشخبری ہے سرکاری ملازمین کے لیے پینشنس کے لیے فیملی پینشنس کے لیے میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے آج اچھی خبر یہ ملی ہے کہ جس ٹیکس بات کی گئی تھی وجہ سپیچ کے اندر کہ سلیپس کے اندر کچھ ردو بدل کیا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں تھا یہ اگر ردو بدل ہو جاتا تو یہ جو تنخواہوں میں آپ کا پچیس پرسنٹ اضافہ ہے یہ ایکچول میں پندرہ سے بیس پرسنٹ ہوتا بائیس پرسنٹ اضافہ تیرہ سے سولہ پرسنٹ ہوتا میں بھی یہ ثابت کرتا ہوں تو اب اس سے متعلق ایک بہت اچھی خبر آ گئی ہے آج کے حکومت ان ٹیکسس کی واپسی پر غور کر رہی ہے کیوں پیپس پارٹی نے یہ شرط رکھ دی ہے پیپس پارٹی کے سنیٹر اور کیمہ کمیٹی کے جرمین سلیم مانڈی والا نے یہ خبر دی ہے کہ پیپس پارٹی مسترد کر دے گی ان تجاویز کو تو اگر پیپس پارٹی ساتھ نہیں دے گی تو یہ ٹیکس نہیں لگ سکتے اچھا ہمارا ایک اور مطالبہ ہے پھر ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ٹیکس لگ گئے تو کتنا فرق پڑے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طب کے دنے دی ہے تین سو چھبیس عرب روپے پچھلے گیارہ ماہ میں تنخواہ دار طب کے دنے ٹیکس دیا ہے سنتکاروں نے صرف چھاسی عرب روپے اور جاگیرداروں نے صرف چار عرب روپے ٹیکس دیا گیا اتنا ٹیکس ادا کرنے کی باوجود سرکاری ملازمین فائلر نہیں ہیں جبکہ آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فائلرز کو سہولیات اور نن فائلرز کو کی اوپر ٹیکس کئی گناہ بڑھا رہے ہیں ہر چیز میں تو جب سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار طب کے کو خود بخود فائلر ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ بہت سارے چھوٹے سرکاری ملازمین ان کو تو فائلرز کا پتہ ہی نہیں ہے نہ ان کو رول پتہ ہے نہ وہ وکیل کر سکتے ہیں تو جب گورنمنٹ خود بخود ٹیکس کار سکتی ہے تو خود بخود فائلر کیوں نہیں بنا سکتی یہ اس وقت شوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہے آپ بھی اس ٹرینڈ کا حصہ بنیں کومنٹس میں بتائیں کہ ہر سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے حکومت کے منتخب ریٹس کی شکل میں بروقت ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان تمام کو فائلر بنایا جائے جس طریقے سے خود بخود آپ ٹیکس کی کٹوٹی کر لیتے ہیں خود بخود فائلر کیوں نہیں بن سکتے تو دوسری اگر یہ ٹیکس کا سلیب جو اس وقت ٹیکس کا سلیب ہے ساتھ ہی ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس کی تنخواہ پچاس ہزار سے کم ہے یعنی کہ ساٹھ چھے لاکھ سالانہ سے کم میں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے مجوزہ جو ابھی تجویز ہے اس میں بھی یہاں پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ بہت بڑے لائر ہیں نواز خوصہ صاحب انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ٹیکس سلیب میں فرق کتنا پڑے گا یہ یہ اگر ٹیکس لگ جاتا ہے جن کی تنخواہ چھے لاکھ روپے سالانہ ہے ان پر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہے اور ایسے افراد جن کی تنخواہ چھے لاکھ سے بڑھ کر ہے سالانہ ان کی اوپر کتنا ٹیکس ہے جی پہلے یہ کتنا تھا ڈھائی پرسنٹ اب یہ کتنا ہو گیا پانچ پرسنٹ یہاں پہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ ڈھائی پرسنٹ جو تھا اس کو پانچ پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور جن کی اوپر ڈھائی بارہ لاکھ سالانہ سے زیادہ جن کی انکم تھی پہلے پاندرہ پرسنٹ تھا اب اس کو جو ہے وہ پاندرہ ہزار فکس تھا اور ساڑھے بارہ پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو پچیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے یہ پاندرہ ہزار کو ڈبل کر دیا گیا سالانہ اور یہ بارہ پرسنٹ کو پچیس پرسنٹ کر دیا اسی طرح بڑھتے جائیں تو یہ تمام ٹیکسیں جو یہاں پہ ہیں ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے ابھی جو تجویز کیا گیا ہے اس وقت بجٹ سپیچ کے اندر تو اگر یہ بجٹ یہ سارے ڈبل ہو جاتے ہیں تو اس کی آپ کی مہانہ جو تنخواہ ہے اس میں کتنا فرق پڑتا ہے اگر آپ کی آمدن پچاس ہزار روپے مہانہ ہے تو آپ کو کوئی ٹیکس انکمس نہیں دینا پڑے گا تو ہم اگر یہ آمدن پچاس ہزار اور ایک لاکھ روپے مہانہ کے درمیان جیہاں مثال کے طور پر اسی ہزار روپے ہے تو آپ کو مہانہ چار ہزار روپے ٹیکس دینا پڑے گا جو گزشتہ ورس دو ہزار تھا اب یہاں پہ دیکھیں جس کی اسی ہزار تنخواہ ہے اس کی تنخواہوں میں اضافہ ہوئے جی تقریباً پندرہ ہزار کے قریب تو پندرہ ہزار میں سے دو ہزار نکل گیا ایک جو اس وقت شوشل میڈیا پر ایسی پھیلائے جا رہا ہے کہ جی ایک آسے دیا دوسرے آسے لے لیا یہ بھی غلط ہے پھر بھی اس کے اوپر جس کی اسی ہزار تنخواہ ہے اس کو پندرہ سے ہزار کا فائدہ ہوئے اور دو ہزار روپے اس کا ٹیکس بڑھا ہے تیرہ ہزار کا تو پھر بھی فائدہ ہوئے اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں جس کی مہانہ ڈیڑھ لاکھ روپے آمدن ہے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپے کے قریب اس کی گراس سیلری ہے اس کو پہلے سات ہزار پانچ سو روپے مہانہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا ابھی دس ہزار روپے ٹیکس ادا کرنے پڑے گا تو اس کی بھئی تنخواہوں میں اضافہ جو ہوئے ہے وہ بیس سے پچیس ہزار ہوئے تو تقریباً اس میں سے دس ہزار نکال لو تو وہ پندرہ پرسنٹ بنتا ہے پندرہ ہزار بنتا ہے تو تقریباً وہ پندرہ سے اٹھارہ پرسنٹ تنخواہ بنتی ہے جس کا اعلان پچیس پرسنٹ کیا گیا ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے جو کہا ہے ایکچول میں اگر وہ پچیس سے بائی سے پچیس پرسنٹ تنخواہ تب ہی بڑھے گی جب یہ ٹیکس نہ بڑھایا جائے ٹیکس بڑھا دیا جائے تو وہ تنخواہوں میں اضافہ پندرہ سے اٹھارہ پرسنٹ بنتا ہے پھر بھی کم نہیں ہے جو ایک پربوگنڈا ہو رہا ہے جی کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہی نہیں ہے بلکہ کچھ تو اس طرح کی کلکولیشن بتا رہے ہیں کہ کمی ہوگی ہے تنخواہوں میں بلکل غلط غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے جی جو تنقید جہاں پہ بنتی ہے کرنے چاہیے جہاں پہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کرنا چاہیے گورنمنٹ نے پینشن اصلاحات لاغو نہیں کی بہت بڑی بات ہے جبکہ ای ایم ایف کا پریشر بھی تھا بلکہ اب تو اشیائی ترقیاتی بینک کا بھی پریشر تھا اب اگر یہ ٹیکس کا نفاذ نہیں ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی خوشکبری ہوگی سرکاری ملازمین کے لیے بسورت دیگر آپ اپنی تنخواہوں میں پندرہ سے بیس پرسنٹ اضافہ سمجھیں جو پچیس بائیس سے پچیس پرسنٹ اضافہ ہے وہ ایکچول میں پندرہ سے بیس پرسنٹ اضافہ ہوگا پندرہ سے اٹھارہ انیس جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اضافہ کم ہوتا جائے گا یہ بھی ایک اچھی خبر ہے جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ پچاس ہزار سے کم ہے ان کے اوپر تو کوئی ٹیکس آئی نہیں تو اس حوالے سے پیپس پارٹی نے سٹینڈ لے لیا ہے ہم آپ کو دوبارہ پتاتے چلیں کہ پیپس پارٹی ڈٹ گئی ہے پیپس پارٹی نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ یہ جو تنخواہوں کے اوپر اضافہ کیا گیا ہے یہ واپس لیا جائے اور اگر یہ واپس ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ایکچول تنخواہوں میں اضافہ ہوگا ہم دوبارہ اپنا مطالبہ دورا رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کو جس طریقے سے آپ خود بخود اس کی تنخواہوں سے کٹوٹی کرتے ہیں ان کو خود بخود فائلر ڈیکلیئر کیا جائے یہ اگر مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہوگی کیونکہ فائلرز کو بہت زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں نن فائلرز کے گھرہ تنگ ہو رہا ہے ان کی ایونز ان کی جو سمیں ہیں وہ بھلاک ہو رہی ہیں بیرون ممالک سفر نہیں کر سکیں گے نن فائلرز سوائے حج اور عمرہ کے تو بار بار یہ مطالبہ ہم دھراتے رہیں گے کہ تنخواہ دار طبقے کو فائلر ڈیکلیئر کیا جائے آپ بھی اس یہ کمپین کا حصہ بنیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے چینل پر نہیں ہے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ